بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی جناب آج کے جس ٹوپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں وہ ہے عورت مارچ کے حوالے سے کیا ہے یہ عورت مارچ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کون سی آپ لوگوں کا ازادی نہیں مل لیے آپ ایک ازاد ملک میں رہ رہی ہیں آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی کپڑے پہن لیے اور عورت مارچ میں آپ آ کے جو یہ بہود کی دکھا رہی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ہماری اسلامی تحزیب کے حساب سے ہے؟ خدا نہ خاصتہ آپ یہ جو عورت مارچ کر رہی ہیں اور اس کے اندر یہ جو آپ لوگ بہود کی دکھا رہی ہیں اس کا آپ کی آنے والی نسلوں پہ جو اثر پڑے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں خدا نہ خاصتہ اگر اسی بے رہ روی کا شکار نہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں ہماری اسلامی تحزیب میں اور جس اللہ کو جس رسول کو ہم ماننے والے کیا آپ اس قوم کو کیا آپ اپنی اس نسلوں کو آپ لوگ بچا سکیں گی؟ بلکل بھی نہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ یہ جو ٹرینڈ شامل کر رہی ہیں عورت مارچ کے حوالے سے پورا سال آپ جن مردوں کی کمائی لٹا آتے ہیں اپنے باپ کی اپنے بھائیوں کی اپنے والد کی سب کی آپ ان کی پورا سال کمائی استعمال کرتی ہیں اور آٹھ مارچ کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ازادی نہیں مرتی ہے کس طرح کی ازادی چاہتی ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ کہ عورت ننگی ہو کے سڑکوں پہ گھومیں؟ آپ لیبرار کنٹریز کو دیکھتے ہیں وہاں عورت کی کیا عزت ہے؟ اگر آپ ایک ہی دپٹہ لے رہی ہیں آپ آسینوں والے کپڑے پہن رہی ہیں تو یہ کہ آپ اس کو کیا کہتی ہیں؟ کہ ہم لوگ تنگ نظر ہیں؟ بلکل بھی نہیں اگر آپ یہ کپڑے پہنتی ہیں اپنے رباس پہنتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں ایک طرف آپ ننگی ہو کے گھومیں معاف کیجئے گا میں بہت گندی زبان استعمال کر رہی ہوں آپ چھوٹے کپڑے پہن کے آپ سڑکوں پہ جائیں گی اور ایک آپ دھکے ہوئے کپڑے پہن کے جائیں گی پھر آپ اس مرد کو گالی دے رہی ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں آپ اپنا آپ دکھاؤ گی تو وہ دیکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ یہ آٹھ مارچ کے حوالے سے آپ لوگ یہ سڑکوں کے اپنے بینر اٹھا کے نکل جاتے ہیں کہ اپنا بستر خود کرم کر لو اور اپنے کھانا خود کرم کر لو کیا اگر آپ ایک مرچ کے اپنے دیپینٹ ہیں تو کیا آپ اس کو کھانا نہیں دے سکتی ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے کھانا گرم نہیں کر سکتی ہیں؟ آپ یہ سوچیں آپ اپنی نسلوں کی سبھائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ اس سے ہم جس پرستی عام ہو گئی جو کہ ایسا ایسا یہ سب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں آگے آگے اگر ہم جن پرستی عام ہو گئی تو اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار آپ جیسی عورتیں ہوں گی آپ جیسے مرد ہوں گے اور جو ان کاموں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں ان کو تو آپ بہت کھلے دل سے آپ لوگ اس کو ترغیب دینے کہ آپ لوگ اس کام کی طرف نکل جائے خدا کے واضحہ جوڑ کے ہم آپ لوگ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو قومِ لود بننے کی طرف لے کے مت لے کے جائیے اس قومِ لود کا عذاب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس قومِ لود کے اوپر مٹی کا عذاب آیا تھا اور سب اسی حالت میں دفن ہو گئی تھے اگر ہمارا ملک ابھی بھی اللہ تعالی نے اس کے اوپر بہت کرم کیا ہے کہ یہاں پر بہیائی عام نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنے اپا ہو جائیں گی اور میں آپ لوگوں سے کچھ لبرال لوگ جو سڑکوں کے اوپر نکل جاتے ہیں اس سے زیادہ لوگ تماشا دیکھنے کیلئے نکل جاتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہر عورت اپنے گھر سے آواز بلند کرے کہ اس عورت مارچ کو ختم کیا جائے اسمبلی میں اس کا بل پیش کیا جائے تاکہ یہ بلکل سرے سے پاکستان میں ختم ہو یہ ہمارے ملک میں اچھا آپ میرے کو یہ بتا ہی دو بینر اٹھا کے گھوم رہی ہوتی ہیں خدا کی قسم کسی ایک عورت کو دو ایک انوت آتی ہوگی تو میں اپنا نام بدل دوں گی آپ عورت کے حقوق سے بات کر رہی ہیں آپ اپنے قبر کے اندر کیڑے پیدا کر رہی ہیں اپنی قبروں کو اس عذاب سے بچائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان ہونے پر فخر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارے باپ بھائی ہم لوگوں کو گھر بیٹھ کے کھلاتے ہیں ہمارے میاں ہمارے لئے محنت کرتے صبح سے شام تک کہ ہماری گھر کی عورتیں ہمارے گھر کے بچے ہمارے سکون سے جی سکیں اور آپ لوگ انہی مردوں کے اپر سوال اٹھاتی ہیں اگر آپ لوگ ہر گھر سے جس میں ہر ان یوٹیوبر سے ہر اس لوگ سے جو اپنا یہ چینل لے کے چلتے سب کچھ کرتے ہیں میں ان سب سے اپیل کروں گی کہ اپنے چینل پر ایک ویڈیو بنا کے لازمی اس کے ساتھ شیئر کریں اور اس چیز کے لئے آواز اٹھائے کہ عورت ماج کا خاتمہ کیا جائے یہ لوگ بھار سے فنڈ لے کے یہ لوگ سب کچھ کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ایک ملک کو تباہ برباد کر دیں گے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے یہ صرف ایک آدمی سے رہائی نہیں ہے یہ صرف ایک اچھا اگر آپ لوگ کو آدمی کی ذات اتنی بری لگ رہی ہے آپ بولنے کہ ہم آدمی کرنے تو پھر آپ کو بوائی فرنڈ کیوں برے نہیں لگتے میاں آپ لوگ کو بلے لگتے ارے ایک ٹیم پہ اگر میاں بولتا ہے تو وہ آپ کی حفاظت کے لئے بول لیا اسے اپنی حفاظت نہیں چاہیے اور ہمارے اسلام نے ہمارے باپ بھائیوں نے ہمارے اسلام نے پہلے ہی عدا کر دی ہیں اور آپ اس کو لے کے سڑکوں کے اپنے لئے بولتی ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دے یہ بلکل غلط ہے بلکل ناجائز ہے ہم حکومت پاکستان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا راہ آپ لوگ اس عورت مارچ کو بلکل ختم کر دیجئے اس کو ہمارے ملک میں ہونے سے روکیے یہ کس چیز کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں یہ بہیائی کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس کو خدا راہ اس بہیائی کو ختم کریں اور ہمارے ملک پاکستان کو اس چیز سے پاک کریں کیونکہ کچھ عورتیں یہ سڑکوں کے اپنے نکل کے یہ ہاتھوں میں بینر اٹھا کے یہ گندے گندے پوسٹ لے کے اور یہ لے کے اور یہ لے کے اور پھر یہ لوگ ایشو بناتے ہیں زنا کو آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے زنا عام ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ پھر چھوٹی بچوں پر اپنی سیٹسٹیکشن پوری کرتے ہیں میں بہت سخت استعمال کرنے پر اس لئے مجبور ہوں کیونکہ میں خود بیٹیوں والی ہوں اگر ایک ٹائم پہ ہمارے میاں کس چیز سے ہمیں روک رہے ہیں ہمارے باپ بھائی روک رہے ہیں تو اس میں صرف انہی کا فائدہ ہے اس چیز کو آپ تھوڑے سا اپنے اس میں دماغ میں بٹھا لیں اپنے دماغ کو صاف کریں لبرال انسان کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے لبرال انسان ننگدہ ہونے سے نہیں ہو جاتا ہے لبرال انسان دماغ سے ہوتا ہے پلیس آپ لوگ آوینڈی سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے دماغ کو کھولیں اپنی بہن کو بہت سادہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی